موسیقی اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو ناظرین کئی دنوں سے میں آپ کو کوئی حمی پیتھک نسخہ نہیں دے سکا سفر کی وجہ سے اور آج میں نے سوچا کہ جو ضروری بیماری ہے اس کے لیے کچھ آپ کو بتا دیا جائے آج کال عموماً گاڑا خون ہوتا ہے ہائی بلڈ پریشر ہوتا ہے دل کی تکلیف ہوتی ہے انجائنا اس کو کہتے ہیں دل کی کمزوری کے لیے میں آپ کو اور یہ نسخہ خون بھی پتلا کرے گا اور دل کی طاقت کے لیے بھی یہ اچھا ہوگا یہ ہے لیکسس 200 اور آرنی کا 200 اس کو آپ تکلیف کی صورت میں جلدی جلدی بھی لے سکتے ہیں لیکن ایک دن چھوڑ کر ایک دن اس کی عمومی حالت میں ایک دن چھوڑ کر ایک دن اس کو دیا جاتا ہے پھر دل کی تکلیف کے ساتھ دردیں ہوتی ہیں اور بلڈ پریشر ہائی ہوتا ہے بلڈ پریشر اگر ہائی ہو تو برائٹہ کارو بیلہ دونہ آرسینکم آلبم اور نیٹرم سلف یہ تیس کی طاقت میں استعمال کرائیں آپ یہ چار دوائیوں کا مرقب ہے جس مریض کو دل کے مریض کو ہائی بلڈ پریشر ہو وہ برائٹہ کارو بیلہ دونہ آرسینکم آلبم نیٹرم سلف یہ چار دوائیوں میں لاکر اس کا انشاءاللہ بلڈ پریشر نارمل ہو جائے گا یہ تین دفعہ رضانہ دیتے ہیں اور افاقے کی صورت میں پھر دو دفعہ رضانہ کر دیتے ہیں پھر انجائنا میں دل کی تکلیف کے لیے دل کی کمزوری کے لیے ایک تو بتایا تھا آرنیکا اور لیکسس دو سو اس کے علاوہ تیس کی طاقت میں چار دوائییں میں آپ کو بتاتا ہوں ایک سپونجیا ہے مگنیشیا فاس ہے آرسینکم آلبم ہے اور ایکو نائٹ ہے یہ تیس کی طاقت میں آپ نے تین دفعہ رضانہ دینا ہے ایسے مریض کو جو دل کا کمزور ہے کونسی دوائی ہیں سپونجیا آرسینکم آلبم مگنیشیا فاس اور ایکو نائٹ یہ دیں اور دو سو کی طاقت میں آرنیکا اور لیکسس دیں یہ انشاءاللہ آپ کو اور کوئی دوائی دل کے لیے استعمال نہیں کرنی پڑے گی اگر پلٹ پریشر ہائی ہے تو پھر آپ نے یہ دوائی ساتھ استعمال کرنی ہے بریٹا کارب تیس میں بیلا دونہ تیس میں آرسینکم آلبم تیس میں نیٹرم سلف تیس میں اس کے علاوہ ایک عمومی دوائی ہوتی ہے کریٹیگس کریٹیگس مدر ٹینچر ہر گھر میں رکھیں اور جب بھی دل کی تکلیف ہو کمزوری ہو بلڈ پریشر ہائی ہو یا لو ہو تو کریٹیگس کا آپ بیلا جیس استعمال کریں تو اگر لوڈ پریشر ہے انجینہ کا مریض ہے لیکن بلڈ پریشر لو رہتا ہے اس کے لیے ناجہ ناجہ تیس کاربو ویج تیس مہگ فاس تیس اور کولوسند تیس یہ چار دوائیاں کونسی کاربو ویج تیس ناجہ تیس مہگ فاس تیس اور کاربو سند تیس یہ چاروں دوائیاں ملالیں تیس کی طاقت میں لو بلڈ پریشر انشاءاللہ نارمل ہو جائے گا تو یہ ہے اگر آپ نے ایک رکھنا ہے ٹانک دل کا ٹانک جس کو کہتے ہیں وہ ہی میں آپ کو بتا دیتا ہوں وہ ہر وقت آپ کی جیب میں ہونا چاہیے تیار شدہ کسی وقت بھی کسی کو دل کی تکلیف ہو سکتی ہے درد ہو سکتا ہے گبرات ہو سکتی ہے تو فوری طور پر آپ وہ استعمال کر لیں وہ کونسی وہ چار دوائیاں ہیں ایکو نائٹ دو سو لیڈم دو سو لیکسس دو سو آرنی کا دو سو یہ چار دوائیاں آپ ذہن میں رکھ لیں اور تیار کر کے دو سو کی طاقت میں جب کبھی ایمرجنسی ہو کسی کو دل کی تکلیف ہو گئی ہے کچھ نہیں سوچتا ڈاکٹر دور ہے فور نہ آپ اس کی چار پانچ گولیاں اس کے موہ میں ڈال دیں ڈاکٹر کو فون کر دیں انشاءاللہ وہ اس وقت داکھ سمبالہ رکھے گا اس لیے کریٹگس بھی یہی کام کرتی ہے لیکن یہ کریٹگس سے زیادہ اچھا کام کرتی ہے اگر اس کے ساتھ کریٹگس بھی دے دیا جائے یا یہ دوائی نہ ہو اگر کریٹگس آپ کے پاس ہے تو فوری طور پر دس پندرہ قطرے مریض کو وہ کھلا دیں یہ میں نے آج آپ کو انجینہ کا نسخہ بتا دیا ہے دل کی کمزوری کا نسخہ بتا دیا ہے براد پیشر ہائی کا اور براد پیشر لو کا نسخہ بتا دیا ہے تو یہ آپ نوٹ کر لیں اور تیار کر کے اپنے گھر میں استعمال کریں اور گھر میں تیار رکھیں کسی کو بھی ضرورت ہو تو وہ آپ خدمت خلق کریں تو یہ ہے آج کی ہومی پیتھی نسخہ جو کامیاب اور کئی دفعہ اس کا تجربہ کیا جا چکا ہے تو دعا میں یاد رکھیں چینل کو سبسکرائب کریں خدمت خلق میں پیش پیش ہوں اور اللہ تعالیٰ آپ کا حفظ ناصر ہو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ موسیقی موسیقی